انشاءاللہ سے ہمارا دس منٹ میں بن جانے والا ناشتہ بلکل تیار ہے خود بھی کھائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں انجوائے کریں رحمان الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی یمی ناشتہ دس منٹ میں بن کر تیار ہو جائے گا اسے آپ ٹی ٹائم کے طور پر سنیک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹی ٹائم میں بھی لے سکتے ہیں چاہیے ہوگا ایک نوڈ موڈلز کا پیکٹر تو آپ اسے دال دیں اس طرح پین میں اور جو اس کا مسالہ آتا ہے ساتھ وہ بھی آپ نے ڈال دینا ہے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب میں اسے دو سے تین منٹ تب کور کر کے اسے کوک کر لیتی ہوں اب ہم انہیں باؤل میں نکال کے دھنڈا کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لے لیتے ہیں ایک انڈا اس کی ہم نے یوک جو ہے وہ ریموو کر دینی ہے یوک اس کی ہمیں نہیں چاہیے ہم اسے ریموو کر دیں گے اس طریقے سے آپ اس کی یوک نکال دیں اور اسے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں آپ کٹ کر لیں اب کیا کرنا ہے ہم نے جو نوڈلز تھی ان کو تھنڈا کر لیا ہے بلکل اور اب ہم یہ ایگ وائٹ جو ہے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اب آپ نے یہاں پر کوئی سی بھی کیچپ لے لیتے ہیں لیکن یہ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو آپ نے اس کو زیادہ سپائسی نہیں رکھنا یہ آپ کی مرضی ہے آپ زیادہ سپائسی رکھ سکتے ہیں تو میں یہ بچوں کے لیے بنا رہی ہوں اس لیے میں اسے سپائسی نہیں رکھوں گی نورمل جو گھر میں کیچپ ہوتی ہے سمپل وہ ہی ایڈ کر دوں گی تو اب آپ نے اسے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں ایک انڈا اچھی طرح اسے پھینٹ لیں ہم نے اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے یہ جو مکسچر ہم نے ریڈی کیا ہوا ہے یہ نوڈلز کا یہ سینٹر میں رکھیں گے ایسے اور یہاں پہ ہم برش کی مطل سے ایک کی کوٹنگ کر دیں گے اس کے کونرز پہ تاکہ یہ اچھی طرح سے نکلے نہیں اس کے اندر سے بہت اچھے طریقے سے کوٹ ہو جائے یہ دیکھیں آپ اب ہم اسے سینٹر سے تھوڑا سا دبا کے ایسے کر کے اس کو بند کر لیں گے اچھے طریقے سے اسی طرح ہم نے ساری بند کر لینی ہے ایک جو بچ گیا تھا برش کینگ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر اس بیٹ کو کوٹ کر لینا اچھے طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان سب کو کوٹ کرنے کے بعد اسے ہم فرائی کر لیں گے میں میں نے آئل گرم کر لیا ہے تو آپ نے بھی تھوڑا ہی آئل لینا ہے اب ہم اپنے جو بیٹ کے سلائسیز ہیں جنہیں ہم نے رول کیا ہے اس کے اندر ہم لوگ فرائی کر لیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ سے ہمارا دس منٹ میں بن جانے والا ناشتہ بلکل تیار ہے خود بھی کھائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں انجوائے کریں اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ